بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم عوام کے حکوم جمہوریت کی بحالی تمام اداروں کی آزادی کی جنگڑ رہی ہے موجودہ حکومت اور ان کی ٹیکنکریٹ کابینا کے اخلاح عوامی اعتجاج اور جلسے ٹریفرینڈم ثابت ہوئے ہیں بلجستان میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے پی ڈی ایم کے مرکزی قیادت کو یہ باور کرا ہوتے ہیں بلجستان اسیمبلی سے استیفات ہوگیا ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں وزیر ایلہ بلجستان میر جام کامال خان اور گورنر بلجستان آمان اللہ یاسین زی روجہان جمالی گئے جہاں انہوں نے سابق وزیر اعظم پاکستان میر زفراللہ خان جمالی کی وفات پر ان کے صاحب ذاتوں سے تازیت کی وزیر ایلہ نے کہا کہ میر زفراللہ خان جمالی مرہوم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی نہ صرف صوبے بلکہ ملک کے عوام کے لیے وقف کر رکھی تھی ڈیپٹی سپیکر بلجستان اسیمبلی بابر خان موزر خیلے کہا ہے کہ نوان کلی کی مسائل ہر کرنے کے لیے ایک دامان اٹھائیں گے بڑھتی ہوئی آبادی کی پیشی نظر مسائل میں بھی تیزی سے ضابع ہو رہا ہے حکومت عوام خدمت پر یقین ہوتی ہے ڈیپٹی سپیکر سے ملنے والے وقت نے ڈیپٹی سپیکر کو نوان کلی کی مسائل سے آگاہ کیا اور مطالبہ کیا کہ نوان کلی میں حکومت کی جانب سے قبرستان فراہم کیا جائے پارلیمانی سیکرٹری سہر ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی سے جمعے کے روز یہاں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسیملی منورہ ملید بیگم گورنر بلجستان ڈاکٹر سمینا امان یاسنزئی نے علیدہ علیدہ ملاقات کی اور سہر کی میاری سہولیات کے فراہمیوں بہتری سے مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پارلیمانی سیکرٹری سہر ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی نے بتایا کہ بلجستان میں ٹریشری ہاسپٹل پر مریضوں کے رشت کو کم کرنے کے لیے بنیادی ہیلتھ کیر کو اپگریڈ کر کے بہتر بنایا جا رہا ہے کلاہات پی ڈی ایم کے مرکزی کال پر اتحادی جماعتوں کی طرف سے اتجازی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت جمیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق تحصیل نازم آغا فضل الرحمان شاہ نے کی اتجازی مظاہرہی میں جمیت علماء اسلام بلجستان نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی پاکستان پی برس پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی مہنگائی بیروزگاری سیلیکٹڈ اور نا اہل حکمدانوں کی غلط پالیوزی کی وجہ سے عام عوام دو وقت کی بوٹی کے مہتاج بن گئے ہیں کسٹم انٹیلیجنس بلجستان نے مختلف چھاپوں میں ایک ارب چار کرون مالیت کی چھالیا نان کسٹم پیٹ کاریاں جو سمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہے تھے جن میں سگریٹ، پاسوراگ، ریزل اور دیگر سامان شامل تھا کبزے میں لے لیا نیپٹی کلیکٹر ڈاکٹر زلیب، انسپیکٹر شبیر خان نے کہا ہے کہ اس طرح کی کاروائیں کرتے رہیں گے تاکہ سمگلنگ جیسے ناسور کو چڑھ سے ختم کر دیا جائے اسسسٹنٹ کمیشنر سے بھی محمد اسماعیل مینگل نے پولیس اور لیویس کی بھاری نفی کی ہمراہ سے بھی بازار کا دورہ کیا انہوں نے شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کیے ایسو پیس کے خلاف وزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کاروائی کردے ہوئے جنار ہوڑ اور میر چاکر روڑ پر چار دکانوں کو سیل کیا انہوں نے عوام اور ٹرانسپورٹرز میں ماسک بھی تقسیم کیے اور ٹرانسپورٹرز کو بھی سختی سے ہدایت کی کہ وہ کوویڈ نائنٹین کے ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کروائیں ڈیپٹی کمیشنر کالات عزت نظیر بلوچ نے کہا ہے کہ حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت لازمی ہے جمعے کے نماز کے دوران ماسک استعمال اور نمازیوں کے درمین فاصلہ پر سختی سے عمل درامت یقینی بنایا جائے ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے مساجد اور مندروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے دی انہوں نے علواء کرام ہندو پنچائیت کے رہنماؤں سے مذہبی عبادات کے دوران مساجد اور مندروں میں ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ماحولیاتی تبدیلی سمندر اور آبی حیات اور کورل ریف کی چٹانے سفید ہونے کی خبر پر ارادہ تحفظ ماحولیات بلوچستان کے ڈیریکٹر جنرل محمد جہانگیر کاکر نے فوری نوٹس لیگر ڈیریکٹر ٹیکنیکل انجینئر محمد خان عطمانخیل کی سربراہی میں ماحولیاتی ٹیکنیکل ٹیم تشکیل دی دی اس ٹیم میں میرین یونیورسٹی لس بیلا کے پروفیسرز بھی شامل تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mashrik.com.pk